گھر بک کروالیا دکان بک کروالی پلوٹ کسٹوں میں لے لیا اب یہ جو چیزیں انسان بکنگ میں لیتا ہے کسٹوں پہ لیتا ہے اس کا کیا صورتحال ہوگی اس کی خمس کو کیسے حساب کیا جائے گا اس کی کیلکولیشنز کیسے بنائی جائیں گی دیکھیں یہاں پر پھر دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ آپ نے جو یہ چیزیں لی ہیں نیت آپ کی یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے قیمت بڑھے گی بیج دوں گا پھر کوئی اور چیز دیکھ لوں گا جسے بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں فلیٹ لے لیا تھوڑی بہت رینویشن کروائی قیمت بڑھ گئی آٹومیٹیکلی جب چمک جاتا ہے فلیٹ تو قیمت غیر بات ہے خود ہی بڑھی جاتی ہے اس نے بڑھی قیمت میں بیج دیا مقصد یہ ہی تھا کہ میں ایک کروڑ لگا رہا ہوں تو مجھے ایک کروڑ کے کم سے کم سبا کروڑ کو ملی جائے وہ مل گیا اس کو پلوٹ لیا اندازہ ہوا مارکٹ میں قیمت بڑھ رہی ہے قیمت بڑھ گئی بیج دیا کسی اور جگہ کوئی اور چیز دیکھ لی جو سستی مل رہی تھی نیت اس کی یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں کمائی کی نیت سے چیز کو لیتا ہے اور بیج دیتا ہے یہ ایک صورت ہے دوسری صورت ہے کہ نہیں آپ نے کمائی کی نیت سے لیے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے یا اپنے پاس تو فلیٹ ہے اب یہ بھی مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ ہو تو کیا ہوگا لیکن ابھی ایک ہی کی طرف ہم جرہیں کہ اپنے رہنے کے لیے لیا ہے یا کیا کہتے ہیں خود تو قرائے پہ رہ رہے ہیں لیکن پیسہ جمع ہو گیا تھا آپ نے کہا کہ پیسہ پڑھا رہا ہے تو ڈی ویلیویشن بھی ہوگی خرچ بھی ہو جائے گا فلیٹ لے کے رکھ لو پلوٹ لے کے رکھ لو بچت کی نیت سے لیا ہے مقصد کمانا نہیں ہے مقصد بچانا ہے کہ کیش فارم میں پڑھا رہے گا تو خرچ بھی ہوتا رہے گا جب پیسے جیب میں ہو تو بلاخر ضرورت پڑی نکال لیے پھر سوچتا ہے انسان یہ ہے کہ میں ڈال دوں گا لیکن ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی تو وہ جو پڑھا بہت ہے وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے اور ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی تو مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ بھی بچا رہے ڈی ویلیویشن بھی نہ ہو اور کمائی کا کوئی انٹینشن نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ دوسری صورت بنتی ہے یہ بات اگرات ہوتا ہے آپ نے پلوٹ لے جی چلو بچوں کے کام آئے گا بچوں کی شادی کے وقت کام آ جائے گا نیت کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ آپ نے کمانے کے لیے کوئی چیز بنائی ہے تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت جہاں پر آپ نے کمانے کے لیے پیسہ انویسٹ کیا ہے تو اس میں کیونکہ نیت آپ کی کمانے کی ہے تو آگا یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر سال اس کی قیمت لگانے پڑے گی مطلب پہلے کریں اس سال آپ نے قیمت لگائی ایک لاکھ بیچ لاکھ ایک کروڑ بیچ لاکھ کا ہو گیا آپ کا ایک کروڑ بیچ لاکھ آپ نے خود دے دیا سال گزر گیا اگلے سال تک بھی پڑھا رہا آپ نے پھر اس کی قیمت لگائی تو ایک چالیس ہو گیا تو یہ جو بیچ کا ڈیفرنس ہے بیچ کے ڈیفرنس پہ بھی آپ کو اس سال خمس دینا ہوگا چاہے ابھی آپ نے بیچا نہیں ہے چاہے ابھی آپ بیچنا بھی نہیں چاہے ہیں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بادار اور اوپر جا رہا ہے اور حل میں مزید حل میں مزید تو تھوڑا اور بڑھ لے تو اس چکر میں آپ نے ابھی اس کو رکھا ہو گیا تو آپ کو جو بیچ لاکھا خمس دینا پڑے گا ایک سال اور گزر گیا وہ ایک چالیس کا ایک اسی ہو گیا چالیس لاکھ اور پلس ہو گئے اس چالیس کلاس کا یعنی ہر سال آپ کو اس کو ایویئیٹ کرانا پڑے گا اور ایویئیشن کے بعد جو بھی انکریز ہوگی قیمت کیونکہ وہ آپ کا نفع ہے اور ایسا نفع ہے کہ ابھی آپ چاہے تو ابھی آپ لے بھی سکتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قیمت تو بڑھ گئی ہے لیکن بلال اتنا بیڑا گرک ہوا ہوئے کہ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں یعنی آپ بیچنا بھی چاہیں تو نہیں تو یہ اس کی تھوڑی سیچویشن اور ہو جائے گی لیکن نارملی کہ اگر آپ بیچنا چاہے تو اس وقت بھی آپ کو مثلا فرض کرنے ایک چالیس مل جائے گا اس وقت بھی بیچنا چاہے تو ایک اسی ابھی آپ کو آرام سے مل جائے گا تو اس صورت میں آپ کو وہ جو انکریز ہوئی ہے اس کے اوپر خمس دینا ہوگا اور ہر سال کیلکولیٹ کر کے آپ کو خمس دینا ہوگا ہر سال اب فرض کریں کہ جو سا یہ ایک آدھ دن میں آج ہی میں شاید پڑھ آج ہی کی مجھے خیال میں خبر ہے جو میں پڑھنا تھا کہ ڈالر پچیس روے نیچے آگیا پتہ نہیں اتنا آیا بھی یا نہیں آیا مجھے نہیں معلوم لیکن ایک خبر تھی کہ پچیس روے نیچے آگیا اب آپ نے اس چکر میں کہ بھی اور اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا اور کے چکر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اوپر کی وجہ اوپر جا کے ایک دم ٹھک کر کے نیچے آگیا تو اب آپ کا جو دے چکے ہیں اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کو ذہن میں رکھیں جو پچھلے سال آپ نے خمس نکال ہے فرض کر رہے ہیں ایک عرصی پہ اب آپ بیتے جا رہے ہیں وہ ایک بیس سے زیادہ بکی نہیں رہا فرض کریں اللہ فرض ہے صرف ایک وہ ایک بیس سے زیادہ نہیں مل رہا آپ کہیں تو ساٹھ لاکھ کا نقصان الگ ہوا اور ساٹھ لاکھ کی خمس بارہ لاکھ وہ الگ گیا تو وہ تو گیا سو گیا اس کا تو فاتحہ پڑ ہی رہا